ملٹن کے آغاز میں اہم خبر شامل کریں ملک مختلف شہروں میں زلزلے کے شدی جھٹکے لاہور اور گردو نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پشاور اور گردو نواح میں زلزلے کے جھٹکے ہنگو میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوگ کلمہ طیبہ کا ویڈ کرتے ہوئے گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے لاہور اور گردو نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھڑکے پشاور اور گردو نواح میں بھی زلزلے کے شدی جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں ہنگو میں بھی زلزلے کے جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ آٹھ ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ گہرائی ایک سو چیانوے کلو میٹر تھی زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا اسلامباد اور گردو نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لاہور اور گردو نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جبکہ پشاور اور گردو نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے جب الکل ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوگ کلمہ تعیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلا ہے لاہور اور گردو نواح میں زلزلے کے جھٹکے پشاور اور گردو نواح میں زلزلے کے جھٹکے ہنگو میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی شدد ریکٹسکیل پر پانچ اشاریہ آٹھ بتائی جا رہی ہے جبکہ گہرائی ایک سو چھانوے کلومیٹر تھی زلزلے کا مرکز بنو تھا ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لاہور اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے پشاور اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور مشترکہ مفادات کاؤنسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی اتفاق کے رائے سے نئی مردم شماری کی منظوری دی گئی ہے سربراہ ادارہ شماریات ڈاکٹر نعیم زفر نے دس سال سے پہلے مردم شماری کو بلا جواز قرار دے دیا بولے مردم شماری میں ایک سال لگتا ہے سابق سیکیریٹری الیکشن کمیشن کمر درشاد نے کہا ہے کہ اب بس سر نو حلقہ بندیاں کرنا پڑیں گی یہ ریپورٹ دیکھئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس ہوا جس میں ساتوی مردم شماری کی متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی جو ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی سربراہ ادارہ شماریات ڈاکٹر نائم زفر نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پاکستان کی عبادی چوبیس کروڑ پندرہ لاکھ کے قریب ہے انہوں نے کہا کہ دس سال سے پہلے مردم شماری کرنے کا جواز نہیں بنتا یہ ایک بہت بڑی مشک ہے مردم شماری کرنے میں ایک سال لگتا ہے ڈاکٹر نائم زفر کا مزید کہنا تھا کہ مردم شماری پر تمام اعتراضات دور کر دیا گئے ہیں ہلکا بندیوں پر کام جلد شروع ہو جائے گا سابق سیکریٹی الیکشن کمیشن کوردل شاد نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی ہلکا بندیوں میں پانچ سے سات ماہ لگ سکتے ہیں ہمیں زمینی حقائق کا پتہ ہے آئین کے تحت ہی الیکشن کمیشن نے آگے چلنا ہے کوردل شاد کا کہنا تھا کہ اب اثر نو ہلکا بندیاں کرانا پڑیں گی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا کہنا تھا کہ ہلکا بندیوں کا کام ایک سو بیس روز میں ہونا ہے مردم شماری کے بعد نئی ہلکا بندیاں آئینی تقاضہ ہیں انہوں نے کہا کہ صوبے کے اندر سیٹوں کی تقسیم سے فرق پڑ سکتا ہے قومی اسمبلی میں تمام نشستوں کا حصہ وہی رہے گا پرتوشہ خانہ کیس میں اسلامباد کے عدالت کے فیصلے کے بعد چیئرمن پی ٹے آئی کے لاہور سے گرفتاری پولیس کچھ تیر کوٹ لگپا جیل میں رکھنے کے بعد چیئرمن پی ٹے آئی کو لے کر اسلامباد روانہ ہوئی مدصر حسین کے ریپورٹ عدالتی فیصلے کے فوری بار لاہور پولیس نے زمان پار کا راستہ لیا اور چیئرمن پی ٹے آئی کی رہائشگاہ کو جانے والے تمام راستے بلوک کر دیئے ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے چیئرمن پی ٹے آئی کو گرفتار کر کے کوٹ لگپا جیل منتقل کر دیا گرفتاری کے دوران پولیس کو کسی قسم کی مضاہمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کوٹ لگپا جیل سے پولیس کی گاڑیاں لاہور ائرپورٹ روانہ ہوئیں پہلے تیپ آیا کہ چیئرمن پی ٹے آئی کو سپیشل تیارے سے اسلام آباد پہنچایا جائے پھر موسم کی خرابی کی وجہ سے موٹروے کا راستہ اختیار کیا گیا پولیس، ایلیٹ فورس اور دیگر فورس سمیت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، عمران کشبر، ڈی آئی جی آپریشنز، علی ناصر رزوی بھی پولیس کافلے میں شامل تھے اور چیئرمن پی ٹے آئی سخت سیکیورٹی حسار میں ڈیسٹرک جیل منتقل اٹک چیئرمن پی ٹے آئی کی آمد سے قبل جیل کے تمام راستے سیل ڈیسٹرک جیل کے بہار ایلیٹ فورس کی بھاری نفری بھی تائیونات کی گئی ہے نمائندہ دنیا نیوز اٹک جاوید کشمیری ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید بتائی گا اس مطالق چیرمن پی ٹے آئی کو آج شام کو سخت سکوٹی میں ڈیسٹرک جیل اٹک منتقل کیا گیا ہے چیرمن پی ٹے آئی کی آمد سے پہلے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے میڈیا کے نمائندہ کو بھی جیل کے قریب آنے سے روک دیا گیا ہے جیل کے بھار بڑی تعداد بھی ہیلیٹ فورس کے دستے تحناب کر دی گئے ہیں ڈیسٹرک جیل کے قریبی آبادی کے لیے بھی راستے بند کر دی گئے ہیں جی جی ٹھیک ہے جعوید کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ اور چیرمن پی ٹے آئی کی گرفتاری سے متعلق چیرمن پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پر ویس خٹک کہتے ہیں کہ آج کا عدالت کا فیصلہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور وہ فیصلے آئینوں قانون کو سامنے رکھ کر کرتی ہیں مزید کہا کہ ملک میں جو بندہ بھی کرپشن چوری یا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا اس سے متعلق قانون موجود ہے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں اینہوں نے داروں کے فیصلہ صحیح فیصلہ تو جو فیصلہ ہوا ہے میرے خواہد میں قانون اور اس کے مطابق ہوا ہوگا کیونکہ یہ ساتھ نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے دکھلیر نہیں کیے جو انہوں نے توفیل نہیں ہے پھر یہ بھی تھا کہ مکتی سرم کی بات ہے کہ ایک غیری اس کو جا کے اس مالک کے پاس اس ملک کے پہنچ جائے کچھ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے سے یہ سیاستانوں کو کیرفل ہونا تو یہ تو نظر آ رہا تھا کیونکہ یہ چیزیں صاف زائد تھی کہ اس میں ایسا خونہ ہی ہے جب آپ ٹکلیر نہیں کریں گے تو سازاتوں میں دے گی تو جو اس کوٹ میں فیصلہ کیا میرے خواہد میں صحیح فیصلہ کیا وفاقی وزیر داخلہ رانہ صلاح اللہ کہتے ہیں کہ چیمن پی ٹی آئی نے چوری کی اور اسی پر کاروائی کی گئی جو جتھا ملک دشمنوں کا آلائکار بنے اس جتھے پر پابندی لگنی چاہیے وفاقی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ بودھ تک نگران وزیراعظم کا نام سامنے آ جائے گا وہ فیصلہ باد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یہ روز جو ہے جو لوگوں کو تلاشی دینے کی باتیں کیا کردہ تھا کہ اگر تم نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے یہ خود کیوں کہ چور تھا تو اس لیے یہ تلاشی سے باگتا رہا عدالتیں اس کے پیچھے جو ہے وہ باگتی پیچھے اس کے جو ہے اس کو بلاتی رہی لیکن یہ کبھی ایک کوٹ سے دوسری کوٹ میں کبھی دوسری کوٹ سے تیسری کوٹ میں جو ہے یہ باگتا رہا اور یہ تلاشی دینے سے جو ہے وہ جو ہے وہ دھوڑتا رہا لیکن بالاخر جو ہے عدالت نے پورا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے اس کو جو ہے وہ اس کیس میں سزا دی ہے جو کانسٹوشن میں ہماری رسپونسیبیلٹی ہے جو کانسٹوشن ہم سے بھی مان کرتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تین دن بعد ہم ان ایکارڈنس وید کانسٹوشن ان لا جو ہے وہ ہم اسمبلیاں ڈیزول ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ میں جا رہے ہیں اور کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا ہماری حکومت جو ہے وہ جو ہے وہ ڈیزول ہوگی اس کے بعد الیکشن کروانا الیکشن کمیشن اور کیر ٹیکر گورنمنٹ کا جو ہے وہ کام ہے اور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیں یہ دنیا نیوز ایش ٹی کینگل یہ ہے حبرٹی دنیا موسیقی